بسم اللہ الرحمن الرحیم برد السلام علیکم آٹو کیڈ لسپ کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہیں آٹو کیڈ سافٹ ویر کے اندر میں نے ایک راپٹ فانڈیشن کی ڈرائنگ اوپن کر رکھی ہے یہاں میرے راپٹ فانڈیشن کے ایک کارنر سے لے کر سامپ کی طرف سکسٹین سنتری سلوپ ہے تو میں نے ڈیفرنٹ پوائنٹ کے اوپر ایلیویشن کلکولیٹ کرنے ہیں یہ ایلیویشن میں نے مینول کلکولیٹ کی ہے دوسری سائٹ پر ہم آٹومیٹک آٹو لسپ یوز کرتے ہوئے ایلیویشن کلکولیٹ کریں گے لیول کلکولیشن کے لئے میں نے آٹو لسپ یوز کی ہے میں اپنے اس آٹو لسپ کے لنک دسکرپشن میں دے دوں گا آپ ایزیلی ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایپ لوڈ کمانڈ لیتے ہوئے میں اپنے اس لسپ کو لوڈ کر لوں گا لسپ سکسیسپولی لوڈ ہونے کے بعد نیکسٹ ہمیں ایک بات کا پتا ہونا چاہیے کہ ایلیویشن کے جو ٹیکسٹ ہم نے آل ریڈی لکھے ہوئے ہیں وہ سنگل لائن ٹیکسٹ ہونا چاہیے ملٹی لائن ٹیکسٹ کے اوپر یہ لسپ اپلائی نہیں ہوگا اس لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے ایکسپلیوڈ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے تو آپ کا ملٹی لائن ٹیکسٹ سنگل لائن ٹیکسٹ میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کے بیسٹ پوائنٹ کو موو کرتے ہوئے اپنے ریکوائٹ جگہ پر جا کر پیسٹ کر لینا ہے میں نے سنٹر وال کے کارنر سے لے کر ڈرین سنگل کی طرف ایلیویشن کلکولیٹ کرنے ہیں اس لئے میں نے دونوں سائٹ پر اپنے ٹیکسٹ لکھ کر رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پوائنٹ بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ٹیکسٹ کو موو کر کے ان پوائنٹ کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے ٹیکسٹ کی سیٹنگ کے بعد اب ہم لسپ کی شارٹ کی ای آئی پی ٹائپ کرتے ہوئے فرسٹ آپشن پکنگ کے لیے پی ٹائپ کریں گے اور انٹر کی پریس کریں گے اس کے بعد ہمیں فرسٹ میسج ریسیب ہوگا کہ ہم اپنے فرسٹ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کریں تو میں نے اپنے وال کے کارنر پر لکھے ہوئے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد جہاں تک میں نے سلوپ دی ہوئی ہے وہاں دوسرے ٹیکسٹ کو لکھا ہوا ہے دوسرے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد انٹر کی پریس کرنا ہے اس کے بعد اب ہم جس جگہ پر کلک کریں گے تو ہمارے ایلیویشن کلکولیٹ ہوں گے میں نے پوائنٹ لگا رکھے ہیں جس جگہ پر میں نے ایلیویشن کلکولیٹ کرنے ہے اس لئے میں وہاں ہی کلک کروں گا تو میرے ایلیویشن کلکولیٹ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ایلیویشن لسپ کے ساتھ کلکولیٹ کی ہے اور جو مینول طریقے سے کلکولیٹ کیے ہیں دونوں سیم آ رہے ہیں اگر آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ مور ایکوریسی جائے تو آپ اپنی اوبجیکٹ سیٹنگ کو آن کرتے ہوئے مور ایکوریسی کے ساتھ پوائنٹ کو سلیک کر سکتے ہیں اوبجیکٹ سنپ سیٹنگ آن کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے پوائنٹ کو بالکل سنڈر سے سلیکٹ کر سکتا ہوں اس طریقے سے ہم آرٹولیس کے فرسٹ آپشن کو استعمال کرتے ہوئے ون پوائنٹ سے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف اپنے ریکوائر جگہ پر کلک کرتے ہوئے ایلیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں ایر ریگولر ڈسٹنس کی اوپر ایلیویشن کلکولیٹ کرنے کے ساتھ ہم ریگولر ڈسٹنس کی اوپر بھی ایلیویشن کلکولیٹ کر سکتے ہیں فارکزمپل اب میں نے اوبال کی دوسری سائٹ سے جو پوائنٹ کلکولیٹ کیے ہیں ان کی طرف ایلیویشن کلکولیٹ کرنے ہیں ایوری تری میٹر کے اوپر تو اس کے لئے میں نے ہر تین میٹر کے اوپر پوائنٹس درا کر کے رکھے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں نے جہاں سے سلوپ جانی کلکولیشن سٹارٹ کرنی ہے وہاں سب سے پہلے اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کر لینا ہے ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنے کے طریقے میں آپ کو آرڑی بتا چکا ہوں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کے بیس پوائنٹس سے اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد جس پوائنٹس سے ہم نے کلکولیشن کرنی ہے وہاں جا کر موو کرتے ہوئے پیسٹ کر لینا ہے دونوں لوکیشن کے اوپر ٹیکسٹ پیسٹ کرنے کے بعد اب ہم دوبارہ سے ای آئی پی شارٹ کی ٹائپ کرتے ہوئے آف سیٹ آپشن کے لیے اور ٹائپ کریں گے اب میں نے فرسٹ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے فرسٹ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹیکسٹ کو بھی سلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں کمانڈ بار میں آپشن نظر آرہا انٹر دھ آف سیٹ ڈسٹنس تو میں نے ہر تین میٹر کے بعد ایلیویشن شو کرنا ہے اس لیے میں ٹری ٹائپ کرتے ہوئے انٹر کی پریس کروں گا تو میرے ایوری تری میٹر کی اوپر ایلیویشن کلکولیٹ ہو کر شو ہو جائیں گے ایلیویشن شو کرنے کے بعد ہم ٹیکسٹ کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کسی ایک ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک کرتے ہوئے سلیکٹ سیمیلر آپشن کریں گے اور اس کے بعد پروپرٹیز میں جا کر ہم ٹیکسٹ کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکسٹ کی ہائٹ بھی چینج کر سکتے ہیں اور ٹیکسٹ کو روٹیشن اینگل دیتے ہوئے ٹیکسٹ کو اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں میں ایک بات آپ کو بتاتے چلوں کہ آرٹو لیس جو ایلیویشن کلکولیٹ کرتا ہے وہ ہمارے پسٹ ٹیکسٹ کے فارمیٹ کے مطابق کلکولیٹ کرتا ہے مطلب کہ اگر ہمارے پسٹ ٹیکسٹ کا فارمیٹ مثلاً ڈیسیبل فارم میں ہے اور پوائنٹ کے بعد ہم کوئی ڈیجٹ شو نہیں کرتے تو وہ جب ایلیویشن کلکولیٹ کرے گا تو وہ بھی پوائنٹ کے بعد کوئی ڈیجٹ شو نہیں کرے گا فار ایکزمپل یہاں میں اس پوائنٹ کے ٹیکسٹ کا فارمیٹ چینج کر رہا ہوں اونلی میں نے سکسٹی فائیو لکھا ہے پوائنٹ کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا تو آپ دیکھیں گے کہ آرٹو لسپ جو ایلیویشن کلکولیٹ کر رہا ہے وہ میرے فرس ٹیکسٹ کے فارمیٹ کے مطابق کلکولیٹ کر رہا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ میرے تمام پوائنٹس کا ایلیویشن وہ اونلی سکسٹی فائیو ہی شو ہو رہا ہے سکسٹی فائیو کے بعد جو سنٹی میٹرز میلی میٹرز ایلیویشن ہمارے کلکولیٹ ہوئے ہیں وہ اس نے شو نہیں کی ہے اس لیے میں اب ان تمام ٹیکسٹ کو جو ابھی کلکولیٹ ہوئے ہیں ان کو ڈیلیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے اسی جگہ پر کلکولیشن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اب میں نے اپنے پسٹ پوائنٹ کے ٹیکسٹ کو سکسٹی فائیو پوائنٹ وان تری ٹائپ کرتے ہوئے انٹریکی پریس کر دی ہے اب میں دوبارہ سے لسپ کو ایکٹیب کرتے ہوئے فرسٹ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹیکسٹ کو بھی سلیکٹ کرتے ہوئے آف سیٹ ڈسٹنس تری ٹائپ کرتے ہوئے انٹریکی پریس کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ پوائنٹ کے بعد بھی اب ہمیں اسی جگہ پر ڈیجٹ شو ہو رہے ہیں ایک بات اور آپ کو کلیئر کرتا چلو فار ایک زمپل یہاں سے میں ٹیکسٹ ایک پیسٹ کرلوں گا جو لسپ ہماری کلکولیشن کرتا ہے وہ ہمارے ٹیکسٹ کے بیس پوائنٹ سے بیس پوائنٹ کی طرف کلکولیٹ کرتا ہے یہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے دونوں ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہے یہ جو بلو باکس بنا ہے یہ ہمارے ٹیکسٹ کا بیس پوائنٹ ہے ان دونوں بیس پوائنٹ سے وہ ہمارے دونوں ٹیکسٹ کا distance calculate کرتے ہوئے elevation calculate کرتا ہے اس لئے آپ نے اپنے text کو اچھی طریقے سے اپنی required جگہ پر paste کرنا ہے تب آپ کی calculation صحیح ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے like کریں چینل subscribe کریں bell icon ضرور پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا notification آپ تک پہنچ سکے شکریہ